السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب چینل دھنالج کی جانب سے خوشحامدید دوستو کچھ عرصے سے میرے ذہن میں ایک پلین تھا اور آج اس پلین کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے ذہن میں تھا کہ ایک بنیادی کمپیوٹر کورس ہونا چاہیے اور یہ بنیادی کمپیوٹر کورس ایسا ہونا چاہیے جس میں ان تمام لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے جن کی تعلیم زیادہ نہیں ہے لیکن وہ کمپیوٹر سیکھنا چاہ رہے ہو یا وہ اس کمپیوٹر کی کچھ بنیادی معلومات حاصل کر کے اور اس کے بارے میں کچھ سیکھ کر اپنے مستقبل کے بارے میں مزید بہتری لانے کی اس میں کوشش کر رہے ہو یا آج کل کے دور میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو انسان اگر خود کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے سے لیکن وہ محتاج ہوتا ہے کسی دوسرے شخص کا کہ جہاں پر جا کے وہ اپنے ان کاموں کو یا اپنی ان اسائنمنٹس کو خاص طور پر کرواتا ہے اور اس کے بھاری جو چارجز ہیں وہ ادا کرتا ہے تو یہ بنیادی کمپیوٹر کورس اگر آپ کر لیتے ہیں اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کر خود بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس موبائل یا کمپیوٹر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہو تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں ہو تو بہت اچھی بات ہے اور اگر کمپیوٹر نہ ہو تو موبائل ہو تو موبائل کے اندر بھی آپ یہ تمام چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور آپ وہاں پر اپنا تمام کام کر سکتے ہیں دوستو یہ جو بنیادی کمپیوٹر کورس میں شروع کر رہا ہوں اس کے بارے میں چند چیزیں آپ کو پہلے سے ڈسکس کر دیتا ہوں اگر آپ کو یہ کمپیوٹر کورس اچھا لگے جو آج کی چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا آپ اس میں اس کی آؤٹلائنز دیکھ لیں گے اگر آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ مجھے فائدہ دیں گی تو آپ اس کو ضرور کیجئے اور اگر آپ فائدہ نہ محسوس کر رہے ہوں یا آپ سمجھتے ہوں کہ میرے لیے فائدہ من نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ سارا کچھ آتا ہے تو آپ ہرگز مت کیجئے گا دوستو سب سے پہلی بات کہ چند باتیں کہ یہ کمپیوٹر کورس جو میں کروا رہا ہوں یہ کتنے عرصے پر محیط ہوگا تو یہ تقریباً آٹھ سے بارہ لیکچرز کے درمیان آٹھ لیکچرز بھی ہو سکتے ہیں دس لیکچرز بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ لیکچرز پر ہوگا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کورس جو کروایا جائے گا وہ اردو زبان میں کروایا جائے گا اور اردو زبان میں اس لیے کروایا جائے گا تاکہ جو لوگ انگلیش نہیں سمجھ سکتے یا انہیں انگلیش نہیں آتی ان کے لیے بھی آسانی ہو لیکن میں آپ کو سیجسٹ یہی کروں گا کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ انگلیش کو ضرور سمجھئے کیونکہ جتنی بھی چیزیں آپ کمپیٹر سے ریلیٹڈ دیکھیں گے یا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اگرچہ دوسری زبانوں میں بھی موجود ہیں لیکن زیادہ سمجھ آپ کو یہ زبان میں ہی اچھے طریقے سے آتی ہے اب اگر آپ یہ کورس کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کے لیے کوئی گریجویٹ ہونا یا میٹرک پاس ہونا یا آپ کو بہت زیادہ نالیج ہونا ضرور نہیں اگر آپ کو اتنا پتہ ہے کہ کمپیٹر یہاں سے آف ہوتا ہے کمپیٹر یہاں سے آن ہوتا ہے تو اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس سے آگے ہم آپ کو سارا کچھ بتائیں گے انگلیش زبان میں نے جیسے پہلے آپ سے ڈسکس کر دیا کہ تھوڑی بہت آپ کو آنی چاہیے لیکن اگر آپ کو نہ بھی آتی ہو تو جو کچھ آپ کو بتایا جائے آپ اس کو فالو کرتے جائیں گے تب بھی آپ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے فیس اس کی کوئی نہیں ہے یہ انشاءاللہ والعزیز اللہ کی رضا کے لیے صرف اور صرف اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اس کو سمجھ کر اور آگے بھی دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں اور خود بھی اس سے سیکھ کر کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو دوستو یہ والا جو بنیادی کورس ہے یہ دنالج کی جانب سے میں آپ کے سامنے یہ شیئر کروں گا یعنی حافظ عبد الماجر اب ہم اگر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پورا کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے اس کورس میں ہم بیسیکلی کن کن چیزوں کو کور کریں گے اور کیا کے چیزیں ہم لوگ سیکھیں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کمپیوٹر چونکہ جیسے میں نے پہلے کہہ دیئے کہ یہ ایک بیسیک کورس ہے اس لیے ہم اس کے اندر یہ سیکھیں گے کہ سب سے پہلے کمپیوٹر کے بنیادی اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں کمپیوٹر کی کون کون سے اقسام ہوتی ہیں اس کے بعد عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری فائل سامنے آئیکنز بنے ہوتے ہیں پھر جب ہم کسی ایک کو کلک کرتے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں تو اندر بھی بہت ساری فائلیں پڑی ہوتی ہیں ان تمام فائلوں کو منیج کیسے کیا جاتا ہے اس کے بعد سب سے جو اہم چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ایم ایس آفیس شروع ہوجاتا ہے ایم ایس آفیس کے اندر تین چیزیں ہیں اور تینوں چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک بات بلکل کلیر کر دوں کہ ہم ایڈوانس لیول کی کوئی چیز اس میں نہیں پڑیں گے لیکن میں یہ بھی آپ کو نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکسل شیٹ یا پاور پوائنٹ کا صرف نام بتا دیا جائے گا کہ یہی بیسک میں نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس وقت جو چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں آپ کو جو سکرین نظر آ رہی ہے اور اس پر جو پاور پوائنٹ کی سلائیڈ چل رہی ہے یہ بھی آپ کو اتنی آسانی سے بنانی آ جائے گی کہ آپ احران ہوں گے کہ اتنے تھوڑے حرصے میں ہم نے یہ ساری چیزیں کتنی آرام سے منیج کر لی اور سیکھ لی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم اس کے پہلے ایک فائل تیار کرتے ہیں اور اس فائل کے اندر ہم اپنی ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو ہم ان تمام چیزوں کو اصل میں ایک کمپیوٹر کے ذریعے سے تیار کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد یہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو چیزیں ہم تیار کرتے ہیں اس کو پھر مختلف حیثیتوں میں تبدیل کرنا مختلف حیثیتوں میں تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کے بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چھوٹی سی چیز بناتے ہیں ایک بروشر بناتے ہیں ایک پمپلٹ بناتے ہیں ایک چھوٹا سا کوئی خاکہ تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ تیار کرتے ہیں تو ہے تو اصل میں وہ ایک ہی ڈاکومنٹس لیکن ہم اس کو مختلف چیزوں میں ہم اس کو چینج کرتے رہتے ہیں اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکولوں میں اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے یا آپ اپنے گھر میں ایک ٹویشن سینٹر رہتے ہیں یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں میں نے آپ کو صرف سکول میں بچوں کا ریزلٹ تیار کرنے کی ایک نام سے ڈسکس کیا ہے آپ اس کو کسی بھی چیز پر ایپلیونٹ کر سکتے ہیں ہر وہ چیز جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور ان بہت ساری چیزوں کو آپ ایک جگہ پر منیج کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر وہ ہم دیکھیں گے پھر اس کے بعد اگر ہم نے اپنے ایک بات تیار کر لی ہے ہم نے ایک کام تیار کر لیا ہے اور ہم اس کام کو بہت سارے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں ایڈا ٹائم تو جیسے ہم کمپیوٹر میں ایک میسج ٹائپ کرتے ہیں اور اس میسج کے بعد ہم سینڈ ٹو آل کر دیتے ہیں جتنی آپ کے کونٹینٹ لسٹ میں لوگ موجود ہوتے ہیں ان تمام کو سینڈ ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہم یہاں پر بھی دیکھیں گے کہ ہم ایک ہی کلک سے اپنی جو فائل اپنے جو ڈاکومیٹس یا اپنے جو کام ہم نے تیار کر رکھا ہوگا وہ ہم کیسے بہت سائی لوگوں تک پیار کر ستے ہیں پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایک فارمیٹ تیار کرتے ہیں ایک خاکہ تیار کرتے ہیں اور اس پر مختلف لوگوں کے کام تیار کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے جیسے میں نے سکول کی بات کیے کہ فارمیٹ اے کی ایک کلاس ہے اب اس کے اندر ایک کلاس کے اندر پچاس بچے ہیں پچاس بچوں کے دس سبجیکٹس ہیں دس مضامین ہیں تو ایک ہی پیج کے اوپر ان تمام لوگوں کے کام کیسے تیار ہوں گے ان تمام بچوں کا ریزلٹ ایک منٹ کے اندر اندر ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں یہ بھی ہم اس میں سیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے انٹرنیٹ سے مطالق انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے اور انٹرنیٹ صرف نہیں سیکھیں گے بلکہ انٹرنیٹ اور کمیونکیشن ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے آپ کے کمپیوٹر سے relevant اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑی بہت ڈسکشن کریں گے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایم ایس ایکسل شیٹ ایکسل شیٹ جو ہے میں نے آپ کو شروع بتایا ایم ایس ورڈ کا ہی ایم ایس آفیس کا ہی ایک ٹول ہے جیسے ایم ایس ورڈ کے بارے بات کی ہم نے ایسے ہی ہم ایم ایس ایکسل شیٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے ایکسل شیٹ کو آسان الفاظ میں میں بتا دیتا ہوں کہ ایکسل شیٹ اصل میں عام طور پر گنتی کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو آداد و شمار ہوتے ہیں اس بارے میں جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے ان تمام ڈسکشن کو ایک جگہ پر منج کرنے کے لیے کٹھا کرنے کے لیے ہم عام طور پر ایم ایس ایکسل شیٹ کا استعمال کرتے ہیں اس میں مختلف فارمولاز لگتے ہیں اور ان فارمولاز کی مدد سے ایک منٹ کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کا حساب کتاب تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم گھر میں رہتے ہیں کسی یونیورسٹری میں رہتے ہیں کسی کالیج میں رہتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے کسی دوسری کے لیے عام طور پر ہم ایک بجڑ تیار کرتے ہیں چونکہ ہم ایک میڈل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ہم اپنا بجڑ تیار کیسے کریں بجڑ کے اندر تیاری میں کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ بھی ہم اس میں نسکس کریں گے دوستو میں یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں آگے چل کر میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا کہ بجڑ کیسے تیار کیا جاتا ہے اور یہ جو ایم ایس ورڈ اور اس کے بعد پاور پوائنٹ یہ تین ایسے ٹولز ہیں کہ جس کی مدد سے پروجیکٹ مینجمنٹ کا جو ایک پورا سبجیکٹ ہے آج کل لوگ تقریباً پین تیس سو تین ہزار پین تیس سو روپے لے کر دس دن بارہ دن کے اندر یہ کورس کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ چیزیں یہاں پر ہی سیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو وہ جو ایک چھوٹا سا یوں کہہ لیں کہ کورس ہے آٹھ دن کا دس دن کا وہ آپ کو کرنے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ ایم ایس پاور کا ایم ایس پاور میں عام طور پر ہم سلائیڈز بناتے ہیں سلائیڈز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کام کیا ہوتا ہے ہم اگر وہ کام کسی دوسرے شخص کو دکھانا چاہے کہ ہم نے اب تک یہ کام کیا ہے ہماری یہ کارکردگی ہے تو ہم اس کام کو ایک بہتر انداز سے ایک ویڈیو کی شکل میں یا پھر ایک سلائیڈ کی شکل میں اس شخص کو اپنا کام اور اپنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں اس کے لئے عام طور پر جو ایک ٹول یوز کیا جاتا ہے وہ پاور پوائنٹ کا ہے جس میں ابھی آپ جو سامنے سکرین دیکھ رہے ہیں یہ سکرین میں جو آپ کو چیزیں ناظر آ رہی ہیں یہ اسی پاور پوائنٹ پر تیار کی گئی ہیں یہ تمام چیزیں ہم اس پر ڈسکس کریں گے تو دوستو اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہوں اور اگر آپ چاہ رہے ہوں کہ یہ کارکردگی ہے ہمارے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے یا آپ بگنر لیول پر اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو آپ ہمیں ضرور جوائن کیجئے یہ ہمارا وٹس اپ نمبر ہے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں آپ ہم سے انفرمیشن لے بھی سکتے ہیں یوٹیوب چینل لنک بھی ہے جہاں پر یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی اور اسی طرح ہمارا نیچے فیس بک لنک بھی آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو اگر آپ یہ کورس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز جیسے ہی یہ کورس ختم ہوگا اس کے بعد ہم نیکس پر تین مزید کورس بھی انشاءاللہ العزیز لانچ کریں گے جس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک پروجیکٹ منجمنٹ ہے پروجیکٹ منجمنٹ کو میں نے سب سے پہلے اس لیے لکھا کہ آپ جیسے ہی یہ کورس کریں گے آپ کو بہت ساری بات ایسی سمجھ میں آ چکے ہوں گے جو آپ ان تین ٹولز میں سیکھ چکے ہوں گے اب اس کے بعد ہم صرف اور صرف جو ایک پارٹ رہ جائے گا منجمنٹ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اور اسی کے ساتھ اس کو کانٹینیو کر لیں گے اس کے بعد موبائل گرافک ڈیزائننگ اور کمپیٹو گرافک ڈیزائننگ اس کے علاوہ دو تین کورسز اور بھی ہیں انشاءاللہ العزیز جو بہت جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے تو دوستو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل The Knowledge کو آپ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگی ہوئے بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کے دیجئے تاکہ آپ کو جو بھی نیکس ویڈیو اس کے بعد آئے گی وہ آپ کو فوری طور پر مل سکے